عورت کا جو کفن ہوتا ہے اس پر پانچ کپڑے ہیں بے گھر سلائی کے یعنی کوئی سلائی بلائی نہیں ہونا چاہیے تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ کفنن کو تیار کر سکتے ہیں تو ہم کیسے مید کا کفن تیار کرتے ہیں چلے دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو دھاگہ چاہیے کیونکہ دھاگہ ہر گھر میں ایزیلی آویلبل ہوتا ہے تو ہم دھاگے سے کیا کریں گے مید کی ہائٹ کو ناپ لیں گے اس کے سر سے لے کے اس کے پیر تک اس طریقے سے اس کی ہائٹ کو ماپ لیں گے اور پھر اب اسی دھاگے سے ہم سارا کچھ آرام سے منیج کر سکتے ہیں مید کی ہائٹ سے ایک ہاتھ لمبا اور کپڑا کاٹنا اس کو لفافہ کہتے ہیں پھر جو ایکزیٹ ہائٹ تھی مید کی اس کو ازار کہتے ہیں یعنی اتنا ہی کاٹنا یعنی مید کی ایکزیٹ ہائٹ کے برابر کاٹنا اس کو ازار کہتے ہیں پھر یہ دو کپڑے ہو گئے ایک تو مید کی ہائٹ سے ایک ہاتھ لمبا جس کو ہم لفافہ کہتے ہیں پھر ایکزیٹ مید کی ہائٹ کا جس کو ہم ازار کہتے ہیں ہم ازار دوسری طریقے کی پہنتے ہیں لیکن مید کو جو پنایا جاتا ہے پوری اس کی ہائٹ کے برابر تو اس کو ہم ازار کہتے ہیں اور تیسرا جو ہم کپڑا کاٹیں گے وہ ہے کمیز کمیز کیسے ہم پہنتے ہیں کندے سے پہنتے ہیں تکھنا کس کو کہتے ہیں یہاں تک تو یعنی یہ تھوڑا سا پیر کا حصہ جانے دیں تو یہ ہم چاہیے تو اس سے واپس دھاگے سے ایک دوسرا کاٹ لیں گے کہ یہاں سے لے کے ہم تکھنے تک یہ کمیز ہے اچھا کمیز کیسے ہوتی ہے ایک سنگل کمیز نہیں ہوگی کمیز بناتے وقت ہم کیا کریں گے جو بھی ہم کپڑا کاٹ رہے ہیں اور کپڑا کتنا چاہیے ہم کو کمیز کے لیے مونڈے سے لے کے ٹکھنے تک تو ہم اس کو ڈبل کریں گے یعنی ایک اتنا اور اسی کو ڈبل کر لیں گے اور پھر میں بتاتے ہوں کس طریقے سے کاٹیں گے ٹھیک ہے تو یہ تین کپڑے ہو گئے چوتہ ہم کو چاہیے سینہ بن سینہ بن سینے سے لے کے گھٹنے تک یہ چار ہوگا یعنی وہ ہی ہائٹ ناپ لے آپ کہ یہ دھاگے دھاگے سے رکھیں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا اس کو کاٹنا اور پھر پانچوہ جو کپڑا ہے وہ ہے سکاف جس کو کہتے ہیں یہ اون نہیں بول لے تو وہ تین ہاتھ تین ہاتھ لمبی یعنی آپ سکوئر سے اچھا سا کاٹ لیں تو وہ ایک اون نہیں ہے تو اس طریقے سے میت کے لیے پانچ کفن کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے لفافہ جو میت کی ہائٹ سے ایک ہاتھ لمبا ہوگا پھر دوسرے نمبر پر ازار جو میت کی ایکزیکٹ ہائٹ پر ہوتا ہے تیسرے نمبر پر کمیز جو کاندے سے لے کے ٹکھنے تک ہوتا ہے چوتے نمبر پر ہے سینہ بن جو سینے سے لے کے گھٹنے تک ہوتا ہے پانچ میں نمبر پر ہے اون نہیں جو تین ہاتھ لمبی ہوتی ہے پھر چورس میں کٹی بھی ہوتی ہے تو یہ کفن کا کپڑا ہم کھولیں گے یہ جو دھاگہ ہم نے ایکزیکٹ ہائٹ کا بنائے تھے اس کو یہاں پر رکھا ہم نے ایک پیل لے کر ہے نا آپ یہاں پر سائٹ میں چاہیے تو لکھتے جائے کہ آپ نے کیا کٹا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے سب ایک ہی جیسا ہے نا تو یہاں کورنر پر ہلکا سا لگ دے یا کاف لگ دے کمیز کا یا جیسے آپ نے کرنا ہے تو وہ کٹ لے تو یہ ہماری ہائٹ کا جتنا کٹا اب ہم کیا کریں گے ہائٹ سے ایک ایک ہاتھ لمبا اور میں نے بتایا تھا نا لفافہی کے لیے پہلا والا جو تو ہم یہاں پر رکھ لے اور اس سے ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ یعنی اتنا زیادہ یا یہ دوریا کے حساب سے اتنے بس ہو گئے ادھر تک ہو رہا تھا تو ہم نے اتنا کاٹے اور اتنا کاٹے نہیں اس کو دبل ہی کر لیے کمیز کو اس طریقے سے ہم نے دبل کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بیچ میں تی کا شیپ ہم کو کاٹنا ہے تاکہ ہم کو گلہ ڈالنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تی شیپ کیسے بناتے تھوڑا دیکھیں یہاں پر ہم تھوڑا بیچ ہو بیچ یہاں پر بیچ ہو بیچ ایک کٹ ماریں گے ایک چھوٹا سا کٹ ماریں گے پھر ہم نے تی کاٹ کرنا ہے تی میں بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو تی بول رہے ہیں طرف سے تھوڑا کاٹیں بہت نہیں کاٹنا ہے پھر وہ گلہ اتر جاتا ہے اس طرف سے کاٹیں ایسا دیکھنے میں لگ رہا ہوگا بڑا مشکل ہے پر کچھ مشکل نہیں بڑا آسان ہے یہ ہم نے کاٹیا تو یہ تی کا اوپر والا حصہ ہوا اور اب سامنے والے حصے کو تھوڑا سا کاٹیں گے لوگ ہیں نا اس کو بہت کاٹ دیتے پھر وہ پورا مطلب سینہ دیکھنے لگ جاتا ہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے بس اتنا ہی کاٹیں کہ سر جانا آسان ہو جائے دیکھ رہا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے تی کے ساتھ اب ہم نے یہ تیسرا کپڑا ہمارا ہو گیا سینہ بن ہم نے پڑھ سینے سے لے کے گھٹنے تک چوتھا کپڑا ہم نے کاٹ دیا سینہ بن ہو گیا اچھا پھر کیا بچا اون نی بچی اون نی میں نے بتایا تھا اسے تین ہاتھ لمبی لیں گے سکوئر میں کاٹتے ہیں جو آپ کا کفن ہوتا نا اس کو اون نی کو ہم سکوئر میں اس طریقے سے کاٹیں گے اور اس کوئر میں کاٹنے کے بعد اس کو اسے تیکون کر دیں گے اس طریقے سے تیکون کر دیں گے اون نی کو اب ہم رکھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ پانچ کپڑے کو ہم رکھتے کس طرح ہے تو یہ پانچ کپڑے تو ہم نے کاٹ لیے ابھی جو کفن باننے کے لئے چاہیے نا تو آپ کے کفن میں سے آپ تین پٹیاں کات لیں تو تین پٹیاں بہت چوڑی چوڑی بھی نہیں حساب کتاب سے دیکھ لیں اس طریقے سے پٹی تین آپ کات لیں گے ایک سر کے پاس ایک پیٹ کے پاس اور ایک پیر کے پاس یہاں پر جو ہماری میت ہے نا یہاں پر ہم اس کے بالوں میں تھوڑا سا عطا لے کے بالوں میں لگا دیں گے بس اور کہیں نہیں لگانا ہے حلقا سا بالوں میں لگا دیں گے اور جو پیشانی ہیں ناک کی ہڈی ہے ہاتھ کی ہڈی ہے ہتیلی ہے اور گھٹنے ہیں اور پیر یہ ان جگہوں پر آپ کافور پیساوہ یہ لگا لیں گے یعنی پیشانی پر سجتے کی جگہ پر کافور پیساوہ لگانا ہے پیشانی پر ہم نے لگا لیے ناک پر لگا لیے ہڈی پر ہتیلیوں پر لگا لیے گھٹنے پر اور پیر پر اب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو پٹی ہم نے کٹ کے رکھے تھے نا وہ بچھائیں گے ایک سر کے اوپر ایک پیٹ پر اور یہ ایک پیر کے پار یہ بچھا لیے اب پہلا جو کپڑا یہاں بچھائے گا لفافہ جو ہم نے پہلے پڑے تھے نا وہ پہلا بچھائے گا لفافہ کس کو کہتے ہیں میتی ہائٹ سے ایک ہاتھ لمبا اس کو لفافہ کہتے ہیں تو ہم نے یہ لفافہ بچھا دیئے اب چیک کر لیے پٹی کو کہاں آ رہی ہے یہ بیچ میں آ رہی ہے یہ اوپر نیچے تو حساب کتاب سے آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سوپر کر دیتے تھوڑا بیچ میں اور یہ تو یہ لفافہ بچھا دیئے اب دوسرا کپڑا جو ہم بچھائیں گے نا وہ ہے ازار ٹھیک ہے جیسے ہم نے کاٹے تھے یعنی میت کی ہائٹ کے جتنا ہی ہے یہ تو یہ ہم نے کیونکہ سر سے ایک ایک ہاتھ اوپر نیچے تھا تو یہ ہم نے بچھا لیے اس کی ایک ہائٹ کے جتنا ازار سینہ بن سینہ بن ہم نے کیا پڑے تھے کہاں سے کہاں تک ہے سینے سے لے کے گھٹنے تک یہ سینہ بن رکھ دیا ہم نے اب ہم رکھیں گے سکاف یا اوننی جس کو کہتے ہیں دیکھیں اوننی کس طریقے سے رکھیں گے سر رکھے گا نا جس طرف اس طرف سے ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے یہ اوننی کو ہم نے رکھ دی اب اس کے بعد ہم رکھیں گے اور آخر میں رکھا جائے گا کمیز یہ اوپر سب سے کمیز رکھیں گے ہم اچھا یہ رکھ لیا ہم نے اب یہ جو کمیز ہے نا اس کو ہم کھول دیں گے اس کو اس طریقے سے کھول دیں گے یعنی اب رکھ بھی ہے نا اب یہاں پر کھول دیئے اب ہم اپنی میت کو لائیں گے میت پانی والی نہیں چاہیے اچھے سوکر گسل دینے کے بعد خوش کر لے اب ہم کیا کریں گے اپنی میت کو لاکر یہاں پر رکھ دیں گے اب رکھ بھی آنا آپ نے تو دیکھ کے رکھیں گے کہاں گلہ آرہا ہے کیسے تو اب یہ جو چادر پر میت ہے وہ چادر ہم نے ہٹانی ہے اور کفر ہم نے پینانا ہے تو بلکل پھر وہی خیال کریں گے کہ سطر نہیں دکھنا چاہیے تو ہم کیا کریں گے جو کمیز ہے نا یہ کمیز یہ جو سر دکھ رہا ہے نا یہ یہاں سے نکلنا چاہیے تو یہاں سے ہم کمیز پہناتے جائیں گے اور نیچے کی چادر ہم نکالتے جائیں گے خیال رکھیں کہ سطر ظاہر نہ ہو یہ ہم نے چادر نکال دیا اور یہ کمیز پہنا لی گئی اب کیا کریں گے جو بال ہے نا بال کے دو حصے کریں گے کوئی لوگ چوٹی ووٹی بانتے ہیں کنگی کرتے ہیں نہیں وہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے بس بال کے آپ نے ہلکے سے ہاتھ سے یہ اکلام گوچ ہے تو آپ بولیں گے لاؤ میں تھوڑا پھیر دیتی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں تو ایک آپ حصہ بال کا اس طرف رکھیں گے اور دوسرا حصہ بال کا یعنی کمیز پینانے کے بعد بال کو آپ ترتیب سے ایسے رکھ دیں گے اب سکاف پینانا ہے تو سکاف ہم نے تھوڑا اس طریقے سے پینائیں گے وہی الٹی طرف پہلے اس طرف کریں گے اور سیڈی طرف ایسے یہ سینہ بن ہے نا تو الٹی طرف کو تاکہ سیڈی طرف اوپر آئے اس کو اس طریقے سے اس کو سیڈی طرف اوپر لانی ہے ہم نے ہم ایزار کو بھی پہلے الٹی طرف سے لے کر آئیں گے ادھر بند کر دیں گے چہرے کو ڈھاگ دیں گے اور پھر یہ سیڈی طرف سے اس کو یہ لفافا یہاں سے وہی الٹی طرف پہلے لے کر آگئے سیڈی طرف بند کر دیں گے یہ جو پیٹ کے اوپر ہے نا یہ گارڈ باندیں گے ہم گارڈ ہے نا دیڑ گارڈ باننا ہے یہ ایک ہوئی اور دیڑ تو عورتوں کو آتی نا بہت فٹ بھی نہیں کر دینا ہے بس اس طریقے کی گانچ مالنا ہے یہ پیر کے نیچے یہ ایک ہوئی اور یہ دیڑ پھر یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم باندیں گے ہم نے میت کو باند دیا ہے لیکن ابھی جب رکھتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں تو دیکھیں وہ لوگ دیکھیں جو قریب کے ہیں جن کو میت سے واقعی میں محبت ہے اور جو دیکھیں بھی نہ جن کو سبر نہیں آئے گا بس وہ ہی لے ہو دیکھیں باقی وہ ایک لگا دینا کہ سب دیکھ لو سب دیکھ لو آپ پسند نہیں کرتے ہو جب آپ سو رہے ہو اور کوئی آپ کو دیکھے تو پھر میت کبھی تھوڑا اس بارے میں خیال کرے تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے دیڑ گانٹ بانی ہیں تو وہ ایزی لی کھول جائے گی تو ہم یہاں سے کھول لیں گے چہرہ دکھانے کے لیے یہ ہم نے کھول دیا اور یہ ایک لفافے کو اپنے ہٹائے اپنے ازار کو ہٹائے اور بس ہی اور یہ کھولا ہے اس طریقے سے چہرے کو کھولا جائے گا پھر جب بن کرنا ہے تو پھر وہی کہ اولٹی طرف پہلے رکھ دیں گے پھر سیدھی طرف رکھ دیں گے ازار کا پھر لفافے کا اولٹی طرف پہلے اور پھر سیدھی طرف اور پھر ڈیڑھ گا ڈھم بانیں گے